پانڈو کال کے سمیے سے اتحاسک گسوتا مہادیو مندر میں مہاشیوراتی پرو دھوم دھام کے ساتھ منا جا رہا ہے گسوتا مہادیو مندر پرسر کو سجانے کے لیے ٹنوں کے حساب سے سپیشل فولوں کی سجاوٹ کی گئی ہے مہاشیوراتی پرو پر ہر سال مندر پرسر میں پورے ہماچل سہیت پڑوسی راجیوں سے بھی شد دھالو آتے ہیں اس افسر پر عام جنتا کو لائنوں میں لگ کر پوجہ ارچنا کرنی پڑتی ہے پانڈو کال سے سویم بھو شیولنگ کے درشن ماتر سے ہی بھکتوں کے دکھ اور کشتور ہوتے ہیں مانتا ہے کہ گسوتا مہادیو مندر میں سویم بھو شیولنگ میں پوجہ ارچنا کرنے کے ساتھ ایک لوٹا جرابشیک کرنے سے من کی مراد پوری ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ پانڈو کال میں یہاں پر پانڈو نے کچھ سوے بتایا تھا مندر کے مہانت راگوہ نندگری مہاراج کا کہنا ہے کہ مہا شیوراتری پرو پر ہماشل پنجاب اور ہریانہ سہیت ان راجیوں سے بھکت یہاں پہنچتے ہیں انہوں نے بتایا کہ مندر میں ایک لوٹا جل چٹھانے سے ہر کٹ سے مکتی ملتی ہے مندر کے اتحاسک پران کی گاتھا بتاتے ہوئے ستھانی لوگ کہتے ہیں کہ پانڈو کال سے سویم بھو شیولنگ کے درشن ماتر سے ہی بھکتوں کے دکھ اور کشت دور ہوتے ہیں مہا دیو مہا دیو سب ہی بھکتوں پر اپنی وشیش کرپا بنائے رکھیں سکھ سانتی سمجھنے ملے ہر جن مانس کے منوکامناؤں کی پھورتی ہو اور آج پراتہ کار تین مجھے سے ہی جن سہلاب مہا دیو مرسوتا کے جائکارے سے پورا پرانگر گنجائے مان ہے ابھی بھی لمبی لمبی کتہ رہے آپ کے سامنے سدھالو گھر کے لگی ہوئی ہے نیرانتر مہا دیو کو جل چڑھا رہے ہیں دھونا پریہا کر کے مرسٹک کر کے اپنے پرسات کو لے رہے ہیں بس کچھ چند منٹ کے بعد دھارم دھوجہ کا جنڈا روڑا ہونے جا رہا ہے اور یہاں ایسے جلاب شیک 24-24 گھنٹا چلتا رہے گا ابھی راتی تک راتی میں جگت آتا ہے اور دوسرے دن مثال لنگر ہے جس کی کوئی شنکھا نہیں ہے ابھی چاروں طرف پورے روڑ میلا میں ہار طرف بھاکی گھنٹ ہی دکھائی دے رہے ہیں ایسا ہے یہاں سے کوئی دیر دو کلومیٹر کی دوری کے اوپر ایک کسان حال جوترا تھا پرانی بات ہے کافی کوئی پندہ سوڑہ سو سال کی بات تو جب وہ حال جوترا تھا تو اسی حال کی نوک سے ایک پتھر رومن نیچے سے نکلا اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں جل روپی تو خون کی دارہ چھوٹی چھوٹی تھی اور اس نے اپنے سارے گرام کے بیچ میں جا کر کے لوگوں کو جگایا کہ دیکھو یہ ایک بڑی اچرت کی بات ہو گئی ہے آؤ دیکھو تو انہوں نے دیکھا تو یہ کیے پتھر نوہا تھا اور ان لوگوں نے ایک پارکی بنائی پارکی کے بیچ میں اس کو نیچے سے دویا ایک باڑی بگتی تھی اور اس کے بچ میں دو کر کے وہ لے آئے سارے لوگ اٹھا کر کے اور جب وہ یہاں لائے تو یہاں بشرام کی گیا بشرام کرنے کے پسچات جیسے ہی وہ پارکی کو اٹھانے لگے تو یہ جو پتھر تھا یہ نہیں اٹھا تو انہوں نے اس سمیں کے بیچ میں انہوں نے یہی استعبت کر دیا یہی استعبت کیا اس دن سے اس کی پوجہ ہوتی ہے